پچھلے لگ بگ چھے مینے سے زیادہ سمجھ سے جو ایک راج نیتک استھرتہ کا ایک معاول کھڑا ہوا ہی ہمارچل پردیش میں سرکار کی وجہ سے سرکار کے کام کرنے کے طور تریخے کی وجہ سے اور جو تین ویدائکوں نے جنہوں نے سرکار سے نراض ہو کر کی اور نراضگی کی بات یہ ہے کہ جس پرکار سے ان کے کشیطر کو نظر انداز کیا گیا ان کی باتوں کو سنا نہیں گیا مانا نہیں گیا اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب راج سبہ کے سیٹ کے چناب کے لیے انہوں نے سوطنتر ہو کر کے ووٹ ڈالنے کے لیے قدم اٹھایا جس پر سرکار نے بہت بڑا اتراز کیا مکہ منتری نے اور ان کے سب منتریوں نے اور ان کے پریوار کے خلاف ان کے خلاف جو ہے وہ کئی طرح کے جو معاملے درز کرنے کی درشاں میں قدم بڑھائی اور ایسے میں بہت ساری چیزیں اس پرکار سے ہو گئی نردلی ویدائکوں نے بہت بیچار کرنے کے بعد ایک فیصلہ لیا کہ اگر یہ پرتارنا کا دور اسی پرکار سے چلتا رہے گا سرکار کو سمرتن دینے کے لیے ہم پر دوا بنانے کے لیے جو پرتن کیا جا رہے ہیں قوم دیس پارٹی کی اور سے وہ ہم نہیں جیل پائیں گے ہم اپنے کشیتر کا بکاش چاہتے ہیں ہم جن پرتنیدی ہونے کے ناتے سوطنتر ہو کر کیا اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں لیکن ایسے دواب میں یہ سمبھو نہیں ہو پایا ہے اور اس صورت میں انہوں نے کہا کہ ہم ویدھان سبا کی صدستتہ سے تیاغ پتر دیتے ہیں جس تیاغ پتر کو سوکار کرنے کے لیے کانگریس پارٹی کی سرکار نے ویدھان سبا ادھیکش کے اوپر دواب ڈال کر کے تین مہینے سے بے زیادہ کا سمجھ لگایا ہو اگر یہی تیاغ پتر ویدھان سبا کے ادھیکش مہدے جی نے سمجھ پر سوکار کر لیے ہوتے ہیں تو یہ اوپ چناب کی الگ سے نوبت نہیں آتی ہے یہ اوپ چناب لوگ سبا کے چناب کے ساتھ ہوتے اور ہیماچل پردیش کے کروڑوں روپے کے ہیماچل پردیش اور چناب آئیوک کے مادیوں سے جو خرچ ہونا ہے کروڑوں روپے کی اس میں وچت ہوتی ہے دیکھیں میں دیکھ رہا تھا پچھلے کل جگت سنگھ نیگی جی بول رہے تھے بہت زیادہ بول رہتے ہیں ہم نے تو ججمنٹ کا ذکر ہیماچل پردیش ہائی کورٹ کی ججمنٹ کا ذکر نہیں کیا ہم نے تو ذکر ایک بات کا کیا کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سی پی ایس کے معاملے میں پہلے آئی ہوئے ہیں ہائی کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی ہے اگر اس پر ہم گوھر کریں اس پر ہم گوھر کریں تو نشطی طرح سے یہ سی پی ایس جو اچھے نکت کیا ہے یہ گیر کانونی طریقے سے گیر سنبیدھانی طریقے سے کیے گئے ہیں اور ایسی صورت میں ان کا جانہ تیہ ہے ہم اس آدھار پر بول رہے ہیں لیکن کہہ رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ پر اگر ہم ذکر کریں تو جانہ تیہ ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ بہت زلدی کیونکہ اس سارے معاملے کو لے کر کے بہت لمبا عرصہ ہو گیا ہے اب کیونکہ جو ججمنٹ ریزرب ہے ہیرنگ دونوں طرف سے ہو چکی ہے ساری تتھیوں کی تو ججمنٹ کی امید کر رہے ہیں ہم بہت زلدی ججمنٹ جب آئے گئے تو تب ہی اس پر بات کریں گے میں پہلے بھی اس بات کو بڑا سپرشت کر چکا ہے کہ ہماشل پردیش میں کانون بیوستہ نام کی تو کوئی چیز رہی نہیں ہے اور یہ ستھی اس لئے بنی ہے کہ مکہ منتری اور ادھیکاری صرف سرکار بچانے میں لگے ہیں مکہ منتری کرسی بچانے میں لگے ہیں اور سرکار کے ادھیکاری پریتن کر رہے ہیں کہ ہم سرکار کوئی کس پرکار سے دعائے افاجت اس کو دے سکے یعنی کہ اس کو سرکشت کیسے کر سکے مرڈر ہو رہے ہیں کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے اب یہ حال ہی میں سندنگر میں مجھے معلوم پڑے کہ کسٹوڈین ڈیتھ ہوئی ہے بتا رہے ہیں ایک وقتی کی لیکن جو بھی آروپی اگر جیل کے اندر ہے تو اس کی مردی اس کے اندر وہ آتم ہتیا کر لے وہاں پر تو یہ بہت بڑا ایک پرشن چین ہوتا ہے کانون بیوستہ پر اور ٹھیک مجھے اچھی طرح سے یاد آرہا کہ یہ پرشتی ٹھیک اسی طرح کی بن گئی تھی جس پرکار سے گوڑیا کان جیسی گھٹنا ہوئی تھی اور کسٹڈی میں ہی ایک جو ہے مجرم جس کو مانا گیا تھا مجرم مانا نہیں گیا تھا لیکن ان کو گرفتار کیا گیا تھا فیلال اس وقت پوچھتاچ میں اس کی جو ہے وہ اس کا مرڈر ہو جاتا ہے ایسی حالات پیدا کوئی ہیں مارچل پردیش میں اور دن دہاڑے دن دہاڑے لوٹ مار کی گھٹنا ہے دن دہاڑے اس پرکار کی گھٹنا جو خاص طور سے ابھی ایک پوری کانسٹیبل کا ایک معاملہ آیا ہے وہ لگتار اس بات کو کہہ رہے ہیں کہ عدیکاریوں کا دواب اس قدر کا تھا کہ جو ایک بہت سادھارن معاملہ تھا اس کو مرڈر کے کیس میں 307 میں کنورٹ کرنے کے لئے میرے اوپر دواب تھا اور جو کرنا سبب نہیں تھا کانونی طور پر بھی اور ایک انسان کی طور پر بھی اور ایک پولیس آفیسر ہونے کے ناتے پولیس کرمچاری ہونے کے ناتے بھی یہ اچت نہیں تھا اس لئے اس کے لئے منع کیا لیکن لگتار دواب ڈالا گیا اور اب حرانی کی بات ہے کہ وہ کرمچاری جو ہے پچھلے دنوں سے گائب ہے ان کی پتری گوھار کر رہی ہے مکہ منتری سے بار بار آگرہ کر رہی ہے کہ میرے پتی کو سرکشت میرے پاس بھیجئے پریوار کے پاس بھیجئے لیکن مکہ منتری اس پر جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھ پا رہے ہیں یہ پرستی ہمارچل پردیش میں کانون بیوستہ کی بنی ہوئی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بہت درباگیا پون دی بھومی ہمارچل پردیش میں جس پرکار کی گھٹنا ہے گھٹی تو رہی ہیں اب یہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں کانگڑا کے کانگڑا میں مرڈر ہو جاتا ہے ایک لیڈی کی گھر جاتے وہ راستے میں ہتے ہو جاتی ہے اس کا گھلا کار دیا جاتا ہے پالنپور کے قریب اور اس کے علاوہ ایک لڑکی کو وہاں پر بس ٹینڈ کے پاس وہاں پر پالنپور میں اس پر درات سے حملہ ہوتا ہے اور حملہ جو ہے وہاں پر اس کو لہو لوان کر دیتا ہے لیکن اس سارے معمول زندگی اور موت کے بیچ میں ابھی تک بھی جوج رہی ہیں لیکن اس کے باب جود بھی اس ساری چیزوں کو لے کر کے سرکار کو کوئی بہت گمبیرتہ اس میں دیکھی نہیں ہے تو اس لئے کانون بیوستہ کی بات اگر میں کہوں تو ہمارچل پردیش میں کانون بیوستہ پوری طرح سے جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے اور ساری چیزیں اس پرکار کی بنی ہوئی ہمارچل پردیش میں سرکار صرف اور صرف ستہ کو بچانے کے لئے اور کرس کو بچانے کے لئے لگی سر سی پی ایس نمام کیونکہ یہ ایک جی قرار آئے کہ دوازہ بندیش میں کوئی ایگریمنٹ دیں گے ایگریمنٹ کے مطابق مجھے لگتا ہے کہ ہم کو آگے بڑھنا ہے اور پردیش ساری چیز کو باریکی سے دیکھیں اگر ہمارچل پردیش کی پرسیتی اس پرکار کی ہے جس کے کارن ہمارچل پردیش میں پانی کا سنکر پیدا ہوتا ہے تو اپنا پکش رکھنا چاہیے اپنا پکش رکھنا چاہیے لیکن جب کوئی گورنمنٹ کسی ایگریمنٹ میں اینٹر کرتی ہے تو ایگریمنٹ کے مطابق ان کو کام کرنا پڑتا ہے پرسیتی نرمیت کی گئی ٹھیک لوگ سبا کے چناب سے ایک دن پہلے تیاغ پتر سوکار کیے گئے اور اب اپ چناب ہو رہے ہیں اور اس اپ چناب کی پرسیتی ہمارے سامنے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی نے تینوں بیدان سباکشیتر سے جو نردلی ویدھائک رہے ہیں جنہوں نے راجی سباکی سیٹ کے لیے بھارتی جنتہ پارٹی کو سمرتن دیا ان کو کینڈیڈیٹ کو شد کیا ہے اور ہم چناب میں جا رہے ہیں اور تینوں سیٹوں پر ویجائے حاصل کریں گے اس بات کو میں کہنا چاہتا ہوں سباکشیتر کے لیے